محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹ جاتی ہیں محبوب کا فراک بنائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی کمیز کی خوشبو سے بنیائی لوٹ آتی ہے یہ بڑا راز ہے یہ انوکھا عمل ہے اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے محبت میں داخل ہونے والا ہر داستانِ الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے درحقیقت محبت ارزوِ قربِ حسن کا نام ہے ہم ہما وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے اور محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا اندازِ نظر ہوتا ہے محبت اشتہائے نفس اور تسکینِ وجود کا نام نہیں اہلِ حوص کی سائقی اور ہے اور اہلِ دل کا اندازِ فکر اور محبت دو روحوں کی ناختم ہونے والی باہمی پرواز ہے محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی قیامت کے قائل نہیں محب کو محبوب میں خامی یا کمی نظر نہیں آتی اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی محسوس ہو بھی تو ناکوار نہیں گزرتی محبوب کی ہر عدہ دل بری ہے یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے اس کی زندگی نصر سے نکل کر شیر میں داخل ہو جاتی ہے اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں وہ ہستا ہے بے سبب وہ روتا ہے بے جواز محبت وعدت سے کسرت اور کسرت سے وعدت کا سفر تیہ کرتی ہے محبت آسمانوں کی بے کرام وسطوں کو ایک جست میں تیہ کر سکتی ہے محبت قطرے کو کلزماشنا کر دیتی ہے محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آٹھ سنائی دیتی ہے اسے خوشبو سے تارف نصیب ہوتا ہے اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے مانی تلاش کرتا ہے محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ بھی نہیں محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں یہ خلوص کے بیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی بستوں اور رنگینیوں سے آشنا ہی ہوتی ہے محبت کرنے والا اپنی ہوتے ہیں